مولانا عزیز اور احمان لدیانوی نے چار دفعہ گھر کی کرکی ہوئی انگریز نے بار پر گھر کو گرایا بچوں تک کو قید کیا گیا مولانا عزیز اور احمان لدیانوی انتے بیٹے مولانا خلیل اور احمان لدیانوی دوسرے بیٹے بیٹاوں تک کو سزا دی گئی بچیوں کے کانوں تک کیسے پانیاں اتار لی گئی تب یہ ملک آزاد ہوا ہے پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے پھر پوچھتے ہم سے کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا انگریزوں نے اسٹیشن کے اوپر جو پانی پینے والے مٹکے ہوتے ان پر بندہ بیٹھ کے پانی پیلا تا تھا تو گورنر جرنل کا حکم آیا کہ مٹکے ایک کی بجائے دو کر دو ایک مٹکے پر لکھو ہندو پانی ایک مٹکے پر لکھو مسلمان پانی اب اسٹیشن پہ آواز پر لے لگی جب ٹرین آتی تھی ہندو پانی پی لو مسلمان پانی پی لو اور لوگ ڈکتے تھے انگریز کے خلاف بولے کون یہ جو آج چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو ملتے ہیں دو منت میں لائیو ہو کے کسی کے خلاف بھی بول رہے ہیں آئے یہ آزادی جلوائی ہے تب بول رہے ہو یہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے تب ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے انگریز کے دور میں کوئی نہیں بولتا تھا ان کو پتا تھا کہ ادھر بولیں گے ساتھی میں جیل جانا ہوگا ادھر بولیں گے ساتھی میں فانسی کے پندے پر لٹکا دیا جائے گا ہندو پانی مسلمان پانی کے مٹکے لگائے گئے لوگ خاموش تھے لوگ درے ہوئے تھے کہ انگریز یہ کیا کر رہا ہے مولانا بھی برہمان لدیانوی پھر اٹھے یہاں بازار ہے گاز منڈی چونک وہاں بہت بڑا اجتماع کیا سارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کو بلایا فرمایا چاہتے ہو ملک ازاد ہو جائے چاہتے ہیں آپ کے ملک ازاد ہو جائے سب نے کہا چاہتے ہیں فرمایا چلو پھر اگر توڑوا دیے جائے جب ایک پانی پیئیں گے تب ملک سے انگریز کو نکالا جائے گا اور پھر یہاں سے لے کے پشاور تک سارے اسٹیشنوں کے مٹکے توڑوا گئے مولانا بھی برہمان لدیانوی نے اس میں بھی سزا کاتی تب اس ملک کی ازادی قریب آئی پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ملک کی ازادی کے لئے کیا کیا ہے سباچندر بوس نے جاپان جانا تھا اچھے اچھے لوگ بھاگ گئے راستے میں سے جاؤ جا کے بوس کو پوچھو بوس جب کلکتہ سے چلا مولانا عبیق اور احمد لدیانوی نے اپنے نوجوان بیٹھا مولانا خلیل اور احمد لدیانوی کو سباچندر بوس کے ساتھ بھیجا تمام انتظامات کروائے اپنے گھر میں رکھا یہاں لدیانا تین دن اس کی بھی بات میں مقمری ہو کے دو سال سزا ہوئی وہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے شہید آزم بھگت سنگھ جب گرفتار ہوئے ان کے باپ سردار کچھن سنگھ بہت سارے لوگ کو یہ نہیں پتا کہ بھگت سنگھ کے جو پتا تھے وہ بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے بھگت سنگھ کو ایسے ہی نہیں ازادی کی لور لگ گئی ان کا باپ سردار کچھن سنگھ بہت بڑا فریڈم فائٹر تھا سردار کچھن سنگھ مولانا بیور احمال لدیانوی کے دوست تھے بھگت کو جب پکڑ لیا گیا پولیس نے چھاپے ماری شروع کی تو ان کے بھائیوں کو ان کی بڑی بہن کو اور کلتار سنگھ ان کے بڑے بھائی کو مولانا بیور احمال لدیانوی نے تین مہینے اپنے گھر میں رکھا وہ وہ دور تھا جب انگریز پتا لگنے کے بعد مقدمہ بعد میں گولی پہلے مارتا تھا پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے ملک کے لئے کیا کیا ہے بھگت سنگھ کو سامان پوچانے کی وجہ سے لگاتار ان کے ساتھیوں کو سامان پوچانے کی وجہ سے مولانا خلیب احمال لدیانوی کو ایک ہفتہ تک کوت والی میں تشدد کا سامنا کرنا پڑا پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا اور ان کے والد محترم کو دو سال کی سزا دے دی گئی پھر آج کئی لوگ ہم سے پوچھتے تم نے ملک کے لئے کیا کیا ہے تب ہی تو غالب انہیں کہا نہ پوچھتے ہیں وہ کی غالب کون ہے اس ملک کی جنگِ ازادی کی ایک 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 کن کے اندر ایک ایک قطرے میں ہمارا خون شامل ہے جب بڑے بڑے غطار قیدہ ہوئے اس دور میں لوگ غطاروں کے خلاف بولتے نہیں تھے بتا آپ کو لوگ اس لئے غطاروں کے خلاف نہیں بولتے تھے آج بھی کوئی پولیس کا ٹاوٹ کوئی بولتا اس کے خلاف اگلا بولتا اس کے خلاف بولیں گے تو یہ مجھے اٹھوا دے گا اس دور میں مرزا غلام قادیانی سب سے بولا ٹاوٹ تھا انگریز کا لوگ اس کے خلاف بولتے نہیں تھے مولانا شاہ محمد لدیان جی اٹھے بڑے بڑے لوگ خاموش ہو گئے کہ اگر اس کے خلاف بولیں گے تو ہم پر مقدمہ ہو جائے گا اندر چلے جائیں گے فرمایا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے محمد الرسول اللہ کی جگہ کسی اور کو نبی تسلیم نہیں کریں گے چاہے تو انگریز کی جتنی مرضی طاقت لے کے آ جائے یہ باتیں آپ کو آج اس لئے بتا رہا ہوں کہ آج ڈبل دن آ گیا میرے پاس مہار